اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سارے چلیں جی آج میں بغیر ٹائم ضائع کی ہے آپ کو کمیز کی اسٹیچ سٹیچنگ سکاتی کہ کمیز کو کیسے اسٹیچ کیا جاتا ہے کمیز کو اسٹیچ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اسٹری کر کے اس کا سینٹر بنا لیں کمیز کا یہ دیکھیں میں نے یہ سینٹر بنا لیا یہ سینٹر بنا لیا اس کو واضح کرنے کے لیے میں نے ایک اور کام کی ہے کہ چوک سے نشان بھی لگا لیا یہ دیکھیں آپ کے نظرات چوک سے نشان اور دوسرا اس میں تھوڑی سی میں نے ڈیزائننگ کی کہ یہ پوشن جو تھا پورا کا پورا یہ سادہ تھا اس کے اوپر میں نے یہ بورڈر سے کپڑا لے کے اوپر چپکا دیے اور پھر میں اس کو سٹیچ لائل لگا لوں کمیز سینے سے کمیز سینے میں کہا سب سے پہلے اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ گلے کا ہوتا ہے کہ گلہ بنانا ہے ہم نے سب سے پہلے فرنٹ گلہ فرنٹ گلہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا لیں سمپل بھی بنائیں چکور بنائیں ڈیزائننگ والا بنائیں لیکن سب سے پہلے کیونکہ میں آپ کو سٹارٹ بیسک بتا رہی ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو سمپل سے سٹارٹ کر رہا ہوں تو سمپل بھی گول گلہ بنانا بتاؤں گی سائٹ جتنی ہم کم رکھیں گے یعنی جو ہصہ ہمارا کھلا ہوتا ہے جیسے کہ اب اس طرح سے آپ کو سہی سمجھائے گا کہ یہ جتنا حصہ کھلا ہوتا ہے وہ گلہ بہت زیادہ چڑھائی میں زیادہ کھلا جو ہوگا وہ بہت یعنی اس میں ہماری گردن بہت زیادہ نظر آئے گی تو ہم اس کی سائٹ کوشش کرتے ہیں کہ چینج رکھیں ٹوٹل یہ چڑھائی جو ہے وہ چینج رکھیں یا جو زیادہ جو ہوتا ہے ہی بھی ہوتی ہیں ان کو ہم ساڑھے چھے پہ کر دیتے ہیں ساتھ پہ کر دیتے ہیں لیکن بیسک یعنی جو نارمل گلے بندے ہیں وہ چینج چڑھائی پہ بن گئی ٹھیک ہے اور اس کی ڈیپ بھی چینج ہی ہوگی جیسے جیسے یہ اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اگر کوئی زیادہ ڈیپ والا گلہ پہننا چاہے تو اس کی ڈیپ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے سائٹ بھی جو چوڑی کر پہننا چاہتے ہیں ان کی بھی سائٹ بڑی ہو جاتی ہے گول گلہ بنانے کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کندی کی کٹنگ بتائی تھی سیم وہی چیز ہم ایل شیپ بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ایل شیپ بنائی ہے میں نے اور اس کے بعد اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بلکل ایل بناوا ہے یہ بلکل اندر کی طرف میں نے سوائنچ کا ایک نشان لگایا ہے یہ دیکھیں یہ سوائنچ کا نشان لگایا ہے اور پھر میں نے اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے ایسے یوں کر کے اس کو یوں گول کر دیا اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں ایسی جو میں نے نشان لگایا ہے ان نشان کے اوپر میں نے یہ گول کو کٹ کر دوں گا اب آپ دیکھیں یہ بلکل گول گلہ بن گیا اب اس کے باہر والی تقریباً پونہ انچ کے قریب میں اس کو چوڑا رکھوں گی جتنا میں نے یہ اوپر سے رکھا ہے ایسی باقی بھی اس طرح سے یہ ایکسٹرا کپڑا جو ہمارا اندر کی طرف جائے گا یہ کپڑے پہ چپکے گا یہ موڑ لیے ہماری جو سلائی ہوگی وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی بکرم کے اوپر نہیں ہوگی بلکل ہم اس کے ساتھ ساتھ سلائی کریں گے اور پھر اس کو ٹرن کر دیں گے سب سے پہلے میں اس گلے کو ایکسٹرا کپڑے کے اوپر چپکا ہوں گی اب میں یہ چکلہ میں نے کٹنگ کیا ہے اسے میں ایکسٹرا کپڑے کے اوپر چپکا ہوں گی یہ میں نے ایکسٹرا کپڑا لیا ہے اس سے میں ستری کروں گی اور اس کے اوپر اس گلے کو چپکا دوں گی اس بکرم کو ٹھیک ہے اچھا بکرم چپکاتے وقت ایک بات کا دھیان رکھیں کہ یہ چیز جتنی چوڑی ہم نے یہ کٹنگ کی ہے اتنی ہی ہونی چاہیے اگر یہ زیادہ ہوگی تو گلہ پھیل جائے گا اب یہ دیکھیں میں نے یہ بکرم رکھی یہ اندر والا پوشن رکھا تو یہ والی جو بکرم ہے یہ تھوڑی بہار کی طرف ہوگی تو میں اس کے ساتھ رکھ کے اس پر استری کر لوں گی یہ ایسے برکل اس کے ساتھ رکھ کے اس استری کر لیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ بکرم بہار کی طرف پھیلے گی نہیں اور برکل ایکوریٹ یہ کول چپک جائے گی اس کو پر ہلکی سی سٹری ماری ہلکی سٹری اور اس کو ایکسٹرا کپڑے کو کٹ کر دیں یہ اس کو ہم نکال لیں گے یہ نکل گیا اس کو ہم دوبارہ سے پریس کریں گے یہ کرنے کے بعد اس کا ہم سینٹر بنا لیں گے کہ سینٹر اس کا کون سے ہے یہ دیکھیں اب یہ میں نے اس کا سینٹر بنا لیا ہے یہ سینٹر میں کمیز کا جو فرنٹ ہوگا فرنٹ پارٹ ہوگا میرا یہ والا اس کے اوپر رکھ کے اس کا سینٹر اور اس شرٹ کا سینٹر اور اس سینٹر پر میں سلائی لگاؤں گی اور پھر یہ گول گلے کی اس کے ساتھ سلائی ہو جائے گی ایکسٹرا کپڑے کو اندر کی طرف کر کے یہ میں سلائی لگاؤں گی یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں اسی طرح سے میں نے بیگ گلے کو بھی ڈرو کیا ہے وہ بھی میں نے جتنا یہ چیز چھوڑائی یہ لی ہے تین انچ اور یہاں سے بھی ڈیپ چھوڑی ہے یہ بھی تین انچ لی ہے تین انچ کو میں نے اسی طرح سے ڈرو کیا یہ ہی الگ بنایا اس کو اندر سے ایک انچ کر کے یہ اس طرح سے میں نے ڈرو کیا اور یہ گول گلہ بن گیا ایکسٹرا کپڑا ایکسٹرا مکرم جاہاں وہ میں کٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیم اسی طرح سے جیسے میں نے فرنٹ گلے کو چپکایا ہے سیم اسی طرح سے میں بیک گلہ بھی چپکا ہوں یہ دیکھیں بیک گلہ بھی میں نے چپکا دیا بکرم کے ساتھ یہ اور فرنٹ گلہ بھی میں نے چپکا دیا کپڑے پر ٹھیک ہے اب میں اس کو سٹچ کروں گی اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ نیچے کی جو دامن کی پٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلائی کی اور دامن کی الگ سے ہم پٹی جوڑیں گے تو اس کی چڑائی ہم اس حساب سے رکھیں گے کپڑے کی کہ ہمارا یہ جو پرنٹ ہے یہ جو ہے اورنج کلر کا ہے یہاں سے ہماری سلائل لگے کپڑے پر اور جو کپڑا ہم نیچے کی طرف موڑیں گے وہ ہمارا کم سے کم یہ اتنا چوڑا ہونا چاہیے یعنی دو انچ کا چوڑا ہونا چاہیے جو دوسری سلائل لگے گی وہ ہماری اس لائن کے اوپر لگے گی اگر ہم یہاں بیچ میں کہیں پہ بھی سلائل لگاتے ہیں تو وہ عجیب بہت عجیب لگے گی اس لائن کے اوپر سلائل لگے گی تو وہ عجیب نہیں لگے گی جیسے یہ لائن واضح ہوئی بھی ہے ایسے ہی وہ بھی لائن واضح ہوئی بھی ہوگی تو وہ بری نہیں لگے گی ایک ایکوریٹ چیز ہوتی ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم یہ چوڑی پٹی لگاتے ہیں اس کے اوپر نیچے دامن پہ تو یہ خوبصورتی لگتی ہے اور تھوڑا سا جو کمیس کا پلہ ہے وہ وزنی ہو جاتا ہے اور چوڑا پن کی وجہ سے یہ جلدی سے پھٹتا بھی نہیں سب سے پہلے ہم یہ بیک گلہ وہ فرن گلہ جو ہے اس کا ایکسٹرا جو کپڑا ہے یہ اندر کی طرف کر کے ہم اس طرح سے اس کو موڑیں گے جہاں گلائی والے پوشن آئیں گے بس ہاتھ کو یوں رکھتے جائیں گے اور یہ یوں کر کے موڑتے جائیں گے اب یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے دیکھیں میں نے سارا ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیا ہے بیک پہ بھی اور یہ فرن پہ بھی اب میں اسے فرن پہ لگاؤں گی اور اس کو بیک پہ لگاؤں گی سب سے پہلے میں یہ سینٹر کی لائن مار کروں اس پہ لگاؤں گے چوڑوں گے اس کو سینٹر پہ رکھ کے پھر میں بلکل یہ بکرم کے ساتھ یہ جو بکرم ہے بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ اس طرح یہ یہ جگہ پہ جب میں یہ دکھا رہی ہوں اس جگہ پہ سلائی لگتی جائے گی پوری رون یہ فرنٹ ہے اور یہ بھی فرنٹ ہے ہمارا فرنٹ گلہ اس کا سینٹر اس کا سینٹر اور اس کا یہ سینٹر دونوں آپس میں مل رہے ہوں اور سب سے پہلے میں اس کا سینٹر سلائی لگا لوں گے آپ یہ دیکھیں میں نے سلائی سے تھوڑا سا آگے کر کے یہ کٹنگ کر دی ہے اور تمام کرو والے پورشن میں میں نے یہ کرس لگا دی ہے سیل اسی طرح سے میں نے بیک کو بھی کیا ہے ایکسٹرہ کپڑا کر کے میں نے یہ کٹنگ کی اور تمام کرو والے پورشن میں میں نے کرس لگا دی ہے اب اس کے کرنے کے بعد میں اس کو یہ دیکھیں ٹرن کیا ہے جہاں تک بکرم ہے اور جہاں تک میں نے سلائی لگائی یہاں تک کرنے کے بعد میں اس کو ہاتھ ہی کی مدد سے تھوڑا سا ایک کے اوپر ایک کر کے اسے پریس کروں گی اس طرح کرنے سے ایک تو سلائی بیٹ جاتی ہے اور پھر اسٹری کرنے میں بھی تھوڑا سا ایسے پریس کیا یہ دیکھیں یہ بیڑ گیا تھوڑا سا یہی چیز میں فرنٹ پہ بھی کروں گی ایسے ہی پریس کروں گی اور اب اس دونوں پورشن پہ میں اسٹری کرنوں گی دیکھیں میں نے یہ اسٹری سے جو بکرم اندر کی طرف موڑی تھی اولٹی سائٹ پہ یہ میں نے ساری پورے گلے کو ترپائی کر لیا فرنٹ کو بیک کو ترپائی نہیں کیا میں نے اب فرنٹ والے پورشن کو اٹھا کے کندہ جو ہے وہ بیک والے کندے کے ساتھ بلکل ایکوریٹ رکھ کے اس پہ میں سلائی لگا دوں گی جب آپ یہ گلے پہ بلکل پورشنے لگیں تو یہ والا گلے کا کنارہ اور یہ جو سلائی ہے بیک والی سلائی یہ دونوں آپس میں ملیں اور بیک والا گلہ فرنٹ کے اوپر اس طرح سے موڑ دیں ایسے سیم اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایک یہ سلائی لگائی اور یہ میں نے اس کو ڈبل یہاں سے کیا پھر اس کے بعد کنارے پہ بھی میں نے سلائی لگا دیا بیک والے گلے کو فرنٹ کے اوپر کر کے میں نے یہ سلائی لگائی اور اسی طرح سے میں نے دوسرے کندے پہ بے کی اب میں اس کو جب سیدھا کروں گی تو یہ دیکھیں آپ کو یہ ساف نظر آ رہا ہوگا یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک ہے فرنٹ جس پہ ترپائی ہوئی بھی ہے بیک جس پہ ترپائی نہیں ہوئی بھی یہ کتنا بلکل ایسے آنا چاہیے آگے نہیں نکلنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بلکل ایسے اب اس کے اوپر یہاں پہ کنارے پہ ایک سلائیڈ لگا دوں گی اب میں نے اس کمیز کو پورا پھیلا لیا ہے فرنٹ اس طرف ہے بیک اس طرف اب یہ والا جو بیک والا گلہ ہے اس کے اوپر میں اس طرح سے رکھ کے یا ایسے یوں کر کے اس پہ پوری یہ ہاتھ سے ہاتھ سے میں یہ نیچے والا کپڑا یوں کھینچوں ہلکا سا کروں گی اور پھر اس پہ بلکل کنارے کنارے پہ ساری راؤنڈ میں سلائیڈ لگا دوں گی اب یہ دیکھیں میں نے اس کے کنارے پہ یہ سلائیڈ لگا لیا اس کو سیدھا کر کے دکھاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ بیک گلہ بن گیا اب دیکھیں میں نے کمیس کو کمیس کا اگلا اور پچھلا لیا ہے ساتھ رکھوں گی اس طرح سے اور جتنے میں نے یہ فٹنگ کے نشانات لگائے تھے اس کے اوپر میں یہ بلکل جیسے یہ چسٹ کمر اور ہپ یہ اس کے اوپر ہے سلائیڈ لگاؤں گی اور دونوں سائٹ پہ سلائیڈ لگاؤں گی دونوں سائٹ کے اوپر ہم سلائیڈ لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس سائٹ پہ بھی فٹنگ کا سلائیڈ کر لیا ہے اور دوسرے سائٹ پہ بھی میں نے فٹنگ کی سلائیڈ کر لی ہے اور اس کے بعد فٹنگ کی سلائیڈ کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے ناپ لیں گے کہ چسٹ ہماری جتنی ایک وائٹ تھی وہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے چسٹ بھی کمر بھی اور ہپس بھی یہ تمام چیزیں ہم دوبارہ سے ناپ لیں گے اگر یہ ان کیس کھلی محسوس ہوں گی تو ہم پھر ایک اور سلائیڈ کا اضافہ کر دیں گے اندر کی طرف ایک سلائیڈ لگا دیں گے ادر وائز تو نشان جو ہم نے لگائے ہیں اسی کے اوپر سلائیڈ لگائیں گے تو وہ آئیکوریٹ ہوگی فٹنگ کی سلائیڈ لگانے کے بعد باری آتی ہے دامن کی دامن پہ ہم نے الگ سے کپڑا لگائیں گے اس کو میں نے نہیں موڑنا اور کپڑے کی چڑھائی میں نے جتنی یہ اس کا بارڈر بناوا ہے اس سے زیادہ لوں گی اور پھر اس کو اس طرح سے نیچے کی طرف رکھ کے اوپر میں کمیز رکھوں گی نیچے میں یہ سیدھا پورشن لگوں گی اور اس کے اوپر اس طرح سے بلکل اورنج کپڑے کے ساس آتی ہے اورنج یہ جو آپ کو میں ایسے دکھاتی یہ جو اورنج کپڑا ہے اورنج کپڑ کے ساتھ یہ جو بلیک لائن ہے اس لائن پہ میں سلائیڈ لگاتی جاؤں گی تاکہ جب میں اسے سیدھا کروں تو اورنج مجھے کہیں سے کپڑا نظر لائے یہ دیکھیں سارے اگلے اور پچھلے دامن پہ میں نے کپڑا رکھ کے یہ اس طرح سے سلائیڈ لگا لیے اور اس کو جب میں سیدھا کروں گی تو یہ دیکھیں اورنج سارا ختم ہو گیا اب جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں پہ بھی جوائنٹ لگائیں تو اس کے اوپر یہ بلکل اس کنارے پہ سلائیڈ لگائیں گے تاکہ یہ جوائنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر پکا ہو جائے اور دوسرا یہ بیٹ جائے یہ دیکھیں میں نے اس کی کنارے پہ سلائیڈ لگا رہی ہے یہ لیکن سلائیڈ لگا لیے اب اس سلائیڈ کا جہاں جو جتنا میں نے جوائنٹ لگایا ہے اس کو اس طرح سے کر کے آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی اس طرح سے کر کے اس طریقی مدد سے پہلے میں اسے پریس کروں گی اور جہاں تک یہ والی لائن ہے وہاں تک اس کو ایسے رکھ کے پریس کر لوں گی یہ بلکل اسے اس طرح سے پریس کر کے پھر اس کے اوپر سلائیڈ لگاؤں گی شوکنگ دھاگا ڈالوں گی اور اس کی مدد سے اس کی سلائیڈ لگا دوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی آستین پہ بھی میں نے ایکسٹر پٹی جو میں نے جس طرح سے دامن پہ لگائی ہے اسی طرح سے اس پہ بھی رکھ کے لگا لی اور ایک جوائنٹ کے اوپر ایک سلائیڈ لگا لی اس کے بعد میں اسے پریس کروں گی اس طرح کی مدد سے اور اس کے اوپر ترپائی کروں گی ترپائی اس لئے کروں گی کہ اس سائٹ پہ دیکھیں یہ شوکنگ ہے پھر بلیک ہے پھر شوکنگ ہے تو ترپائی کرنے سے وہ نشان اگر میں سلائیڈ کرتی ہوں تو وہ سارے سلائیڈ کا نشان پوری سلائیڈ نظر آئے گی جو وائٹ پھر شوکنگ پہ عجیب لگے گی تو بہتر ہے کہ میں پھر اس کے اوپر ترپائی کروں آستینوں کے اوپر تو اس سے یہ پرنٹ بھی صحیح واضح رہے گا اور خوبصورتی بھی آئے گی یہ دیکھیں میں نے اب اس کے اوپر سلائیڈ لگا لی ہے اور یہ نیچے شوکنگ دھاگہ رکھ کے لگائی ہے بلکل فیل نہیں ہو رہا کہ اس پہ سلائیڈ لگی ہوئی ہے اب میں اس کے چارکز بند کروں گی اور پھر چارکز بند کرنے کے بعد چاروں طرف کنارے کے اوپر یہ کنارے کنارے کے اوپر ساری سلائیڈ لگا دوں گی تو اور دونوں اگلے پچھلے دامن کے اوپر اب یہ دیکھیں میں نے اس کے دونوں سائٹ سے چاک بند کرتی ہیں یہ ایسے اور یہ دامن بھی بند کرتی ہیں اب میں اس کے کنارے کنارے پہ چاروں طرف سلائیڈ لگا لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ترپائی کی تھی ہیں آستینوں کے اوپر یہ دیکھیں سیدھی سائٹ دیکھیں بلکل کتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہاں پہ ترپائی بھی اچھلے اب میں اسی طرح سے آستین کو کمپلیٹ کروں گی میں نے دامن کو کمیز کے دامن کو سارے کو کمپلیٹ کر لیا ہے میں دیکھیں ون ٹو آل کنارے پہ سلائیڈ لگا دی یہ دیکھیں یہ آپ کو کلیر کٹ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ میں نے اس کے اوپر سلائیڈ لگا دی ہے ساری کنارے پہلے یہ بلی سلائیڈ لگائی تھی پھر کنارے پہ سارے پوری آستین کمیز پہ سلائیڈ لگا دی دامن پہ اب میں آستین کو جو میں نے درپائی کی ہوئی تھی اب اس کو یہاں سے سلائیڈ لگا کے پورا ون ٹو آل اوپر کندے تک سلائیڈ لگا دوں گی اور اسے بند کر دوں گی دیکھیں میں نے ساری کمیز آستین کے اوپر یہ سلائیڈ لگا دی ہے اب ایک کام کریں گے یہ جو کلائی ہے کلائی کے اوپر ہم اس کو جہاں یہ سلائیڈ لگی ہے سلائی سے ادھر کر کے یہ ہم نے ایک سلائیڈ لگا دیں گے یہ کنارہ ہمارا پکا ہو جائے گا یہ کنارہ اور جب ہمیں آستین ہماری یہ سیڈی ہوگی تو یہ کنارے سے یہ چیز نظر نہیں آئے گی جو ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جو کلائی ہے کلائی کے ادھر یہ جو سلائیڈ کا کپڑا ادھر اندر کی طرف ہے اس کو میں نے اوپر کو اندر کی طرف فالٹ کر کے یہ سلائیڈ لگا لی ہے جب ہم یہ سیدھا کریں گے تو یہاں سے یہ چیز نظر نہیں آئے گی اب اس آستین کو ہم سیدھا کریں گے جو چیز چھوٹی ہوگی یہ جیسے یہ والی چیز چھوٹی ہے اور یہ والی چیز بڑی ہے تو یہ والی چیز ہماری فرنٹ سائٹ پہ لگے گی اور یہ والی چیز ہماری بیک سائٹ پہ لگے گی جب ہم اس کو سیدھا کریں گے آستین کو ہم سیدھا کریں گے اور سیدھا کرنے کے بعد یہ کندے کی کٹنگ اپنی طرف کریں گے تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ والی جو سائٹ ہے سب سے اوپر والی سائٹ یہ بیک سائٹ ہے اور یہ والی جو چھوٹی سائٹ ہے یہ فرنٹ سائٹ ہے تو ہم اس کو کمیز کے اندر اس طرح سے ہم آنستین کے اندر ہار ڈالیں گے اور بیک والی سائٹ کو اپنی طرف کر کے جیسے یہ کمیز کی ہماری بیک سائٹ ہے بیک سائٹ کو اپنی طرف کر کے اس آنستین کو اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کی سائٹ کریں گے سب سے پہلے یہ والی جو فٹنگ کی سائٹ ہوئی تھی یہ سائٹ اور آنستین کی سائٹ دونوں آپس میں یہاں سے ملنی چاہیے یہ دیکھیں آنستین کا سینٹر ہے سینٹر کو کندے کی جو سائٹ ہوئی بھی ہے وہ سائٹ سے یہ ملنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں یہ چیز سینٹر آنستین کا سینٹر اور کندے کی سلائی جو تیرے کی جو ہم نے دونوں گلوں کو آپس میں کر کے ملایا تھا اب دوسری آستین ہم لگائیں گے دوسری آستین کبھی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارا فرنٹ ہے اور یہ ہماری بیک ہے یہ فرنٹ ہے ہمارا اور یہ بیک ہے ہماری کیونکہ فرنٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور بیک جو ہے وہ بڑی ہے اس میں ہم اس طرح سے سیدھی میں نے آستین کیوئی ہے اس میں ہم اس طرح سے ہاتھ ڈالیں گے اور اس آستین کو پکڑ کے فرنٹ والی سائٹ یہ دیکھیں یہ فرنٹ گلہ ہے فرنٹ والی سائٹ کے اندر ڈالیں گے اس کو ایک دو دفعہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے یہ میں نے کیا ہے پھر یہ کندے کی یہ جو چسٹ اور کمر کی سلائی کی لگائی تھی میں نے کمیز پہ اس سلائی کو اور آستین کی سلائی کو آپس میں ملا دیں گے اور اس کا جو سنٹر ہے آستین کا وہ آستین کا سنٹر یہ کندے کی سلائی کے ساتھ مل جائے گا ملانا چاہیے تب ہی آپ کی آستین جو ہے بلکل ایکوریٹ گول سلائی میں جڑ جائے گی یہ دیکھیں اب میری یالی بھی آستین لگ گئی ہے اور اس طرف والی بھی آستین لگ گئی دونوں آستینیں لگ گئیں اب کمیز کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو میں ستری کر کے تمام پریس کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست طریقے سے سٹیپ بہن سٹیپ میں نے آپ کو کمیز بتائی ہے اس میں چھوٹی موٹی جتنی بھی باریکیاں تھیں وہ میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں اور آپ بھی آسان اسے سیکھ سکیں اور جہاں کہیں بھی آپ کے تھریڈزوں نظر آ رہے ہوں وہ آپ انہیں کٹنگ کر دیں پھر اس کے بعد اس کو پریس کریں اور پھر دیکھیں کمیز آپ کی کیسی لگ گئی ہے یہ دیکھیں جی کتنی زبردست کمیز تیار ہو گئی ہے کہیں سے آپ کو کوئی جھوڑ کچھ نظر آئے تو دیکھیں کہاں ایکوریٹ گلہ کتنا خوبصورت کول بنا ہوئے ہیں آسانے دیکھیں یہ جس میں دیکھیں آسانے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اندر کی طرف کرنا ہے یہ دیکھیں آسانے کتنی زبردست اور دوسرے آسانے دیکھیں اور یہ ذہن میں رکھا کریں جب ہم سلائی کر رہے ہیں کوئی بھی اس طرح کا بارڈر ہو تو جب ہم سلائی کریں تو وہ ایک کے اوپر بلکل ایکوریٹ ہو کے ملے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں آسانے دیکھیں یہ کندہ اور یہ نہیں جیسے اس کا سارا دامن یہ کتنی زبردست اب آپ بھی گھر میں بیٹھ کے اور یہ ایک دامن کو آپس میں ملا کے بھی چیک کریں کہ یہ دیکھیں ہر طرح سے برابر ہے یہ چیز بھی یہ چارکس بھی ایک دوسرے سے بلکل برابر ہے کوئی چیز بڑی یا چھوٹی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے آپ کے بھی کوشش کریں کہ اسی طرح سے جیسے میں نے بتایا ہے پریکٹس کریں سٹپ بے سٹپ پریکٹس کریں تو آپ کو بھی کمی سینہ آسانی سے آ جائے گی ٹھینک یو ٹھیک ہے